خبر کنیو سے ہے جہاں پر صفحہ سپریمو اکلی شیادوں نے نابانکر کے بعد بیجی پی پر حملہ مولا ہے اور کہا کہ بھارت پاکستان کی بات کرنا ان کا دھر در ساتا ہے جیسا اور جیسے ہمارا پہلوان حملہ کرتا ہے ویسے بھی یہ کہہ سکتے تھے اور ساتھ ہی اس دوران ان نے کہا کہ جیتنے کے بعد رکا ہوا دکا شیوٹ ہوا ڈرے لوگ کبھی پہلوان کو دیکھا آپ نے جب وہ پہلوان کستی ہارنے لگتا ہے تو ہارتا ہو پہلوان کیا نہ کرے جو پہلوان ہارنے لگتا ہے پھر وہ چھڑ پٹاتا ہے وہ بھاگتا ہے پھر اسی طرح کے کام کرتا ہے جو آپ بتا رہے ہو کنوز سے کیا لینا جانا بھارت پاکستان کا کیا لینا جانا بتاؤ کنوز سے دیکھیں آپ اسی لئے میں نے اپنے شروع میں کہا کہ جب سے یہ ہارے ہیں اور ہارنا شروع ہو گئے تب سے ان کے بھاشنوں کی بھاشا بدل گئی اور جو رجحان آنے لگے ہیں جو رجحان آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں ان کی بھاشا سے رجحان پتا لگ رہا ہے اکھلیش یادوں نے کنوز سے نامانکن کر دیا ہے وہیں سبرت پاٹک نے ایک بیان دیا ہے اسی بیان کا جباب اکھلیش یادوں دے رہے تھے درستہ سبرت پاٹک نے کہا تھا کہ پہلے کل اس سے پہلے تیج پرتاب یادوں جب نامانکن جب ان کا نام گوشید کیا تو ان کا اکھلیش لڑتی تو چناؤ زیادہ روچک ہوتا پھر اکھلیش یادوں نے نامانکن کر دیا تیج پرتاب وہاں سے نہیں ان کا ہوا نامانکن اکھلیش یادوں سے وہاں نام گوشید ہوا تھا اب بیان دیا ہے سبرت پاٹک کا سبرت پاٹک نے کہا کہ اگر تیج پرتاب لڑتی تو بھارات اور نیپ آلکی لڑائی ہوتی